اللہ الرحمن الرحیم امام حسن کو سہر مل چکی اور حسین رو رہے تو کہا نہ روئے سب روئے آپ نہ روئے کہ کیوں بھئیہ میں کیوں نہ روئے کہ اللہ یوم مقیوم کہ یا عباب اللہ اس لیے کہ جو آپ کا دن ہے وہ ہم سب میں سے زیادہ سخت ہیں اور علی ہیں جنگ جمل میں حسین ساتھ موجود ہیں جنگ سفین میں جنگ نہروان میں باقی بیٹوں کو آگے بھیج رہے ہیں حسن اور حسین کو نہیں بھیج رہے ہیں کیوں اس لیے کہ حسین کا محاص علاق ہے حسن کا محاص علاق ہے حسن نے حسین کے محاص کی تمہید لکھنی ہے اور حسین نے حسن کے اس مارکے کو پائے تکمیل تک لے کر جانا ہے ایک طرف یہ سلسلہ چل رہا ہے کبھی بوقع ملا تو میں سیرت امام حسن مجتبہ کو ارز کروں کربلا کا ساہر حسینی ہے کربلا کا باطن حسنی ہے اگر امام حسن مجتبہ وہ نیاد نہ رکھتے تو کبھی امام حسین اپنے حصے کا کام انجام نہیں دے سکتے ہیں یہ ایک جانے آپ نے دیکھا کہ ختمی مرتبہ دین کو مکمل کر رہے ہیں نسابِ کمالِ بشری تکمیل پذیر ہو رہا ہے اور ادھر پیمبر کی رہلت ہو رہی ہے اور اس ناقابل فراموش اعلان کو بھلایا جا رہا ہے اور ختمی مرتبہ کی رہلت کے فوراں بعد تین دن پیمبر اگرام اسلام کا جزت بڑھا رہا ہے تمام تاریخوں نے لکھا یہاں تک کہ شیخِ سعادی نے کیا کہا آپ جانتے ہیں کہ چون صحابہ ہو پہ دنیا داشتن مصطفیٰ را بے کفن بگو داشتن لیکن سارے درمیان میں وہ فرق جہاں سے میں نے بات شروع کیا اب متصل کروں میں نتیزہ آرز کروں شاید پانچ سے سات منٹ زیادہ ہو جائے مجھے معاف کی جائے کل کم پڑھ دے کم پڑھ دیں گے لیکن نتیزہ دینا ناغذیر ہے تو وہ فرق جس نے پوری پلیننگ کر رکھی تھی غدیر کے بعد اگرچہ باقی افراد بھی فعال تھے وہ مختلف قبائل سے جاں کی ملاقاتیں کر رہے تھے غدیر کے خلاف کیا پلیننگ ہوئی یہ میں کبھی اگر موقع ملا تو عرض کروں گا لیکن حالات تیزی سے پڑھنا کھانے لگے اور بالخصوص سب سے زیادہ تیاری بنو امیہ کی طرف سے تھے لیکن عجیب ہی ہوا کہ رہی رسول کے موقع پر سردار بنو امیہ مدینہ میں موجود نہیں ہے کہا ہے شام میں اقتجارتی کافلہ لے کے گیا ہوا اور جب وہ شام میں تھا تو کسی نے اطلاع دی کہ پہنبر کی وفات ہو چکی انتقال ہو گیا تو پہلا سوال یہ پوچھا کہ پھر خلیفہ کون بنا بتائے گا فلان شخص عبداللہ بن عثمان بن عامر کو جن کی گنیت ابو بکر انہیں خلافت کیلئے منتخب کیا گیا وہ اسے سارا مال غلاموں کی سکرت کے اور سرپٹ گھڑا دھوڑاتے ہوئے سردار بنو امیہ مدینہ پہنچا اور آج تبارہ سیدھا عباس بن عبد المطلب کے پاس پہنچا گفتگو کو متصل کرنی چا عباس بن عبد المطلب کے پاس آگے کہا کہ خلافت جا بنو حاشم کا آگے یا پھر بنو امیہ کا آگے یہ بنو تمین کا فلان قبیلہ کب اس لائق تھا کہ وہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالیں کہاں پھر کیا کریں کہاں آپ میرے ساتھ چلے علی کے پاس اور علی سے جا کے کہیں کہ وہ ایک مرتبہ لائبوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ خلافت میرا حق ہے لے کر دینا میرا کام ہے میں مدینہ کی گلیوں کو گھوڑا سواروں سے اور پیادہ لوگوں سے بڑھ دوں گا کتنے تیر تلوارے گھوڑے خچر سامان ہر بزرد سب میرا بس علی سے کہیں کہ ایک مرتبہ حامی بڑھے کہ میں خلیفہ ہوں وہ میرا حق ہے عباس بن عبد المطلب خوشی خوشی سردار ابن عمیہ کو امراہ لے کے چلے کوئی تو ہے جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے رہے جب پہنچے تو مزار ختمی مرتبہ کے قریب بیٹھ کر علی قرآن کی دناوت کر رہے تھے اور سردار ابن عمیہ نے عباس سے کہا کہ آپ بات کریں تو جناب عباس نے بات کہی کہ یہ کہہ رہے ہیں سردار ابن عمیہ کہ اگر آپ یہ کہاں کہہ دیجئے تو لے کے لینا میرا کام ہے حضرت نے قرآن کو بند کیا اور غزبناک نگاؤں سے سردار ابن عمیہ کی طرف دیکھا یہ جملہ کا کہہ ساخر ابو سفیہ خلافت میرا حق ہے اس میں تو کچھ شک نہیں ہے لیکن علی خبن ابی طالب کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آرہے کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا ہے اور تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ تو مسلمانوں کے احساسی امور میں مداخلت کرے تو تو مہدور و دم ہے کیونکہ تو انہیں کلمہ پڑھ دیا اس لیے ہم مجبور ہیں کہ تمہارے اوپر دلوار نہیں اٹھا سکتے علی کی آواز سن کر رک جمع ہونا شروع ہوئے اصحاب مسلمان یہاں تک کہ مسجد نبی بھر گئی لوگوں سے حضرت کرے ہوئے خود پہ ارشاد فرمایا اے لوگوں فتنے کی موجوں کو نجات کی کشتی کے ذریعے سے چھیل دو وَازَعُوْ تِتَانَ الْمُفَاخَرَاءُ اور فَقْرُ مُبَحَاتِ کے تاج اتار کر زمین پر رکھ دو وَعَعْجُوْ عَنْ تَرِيكِ الْمُنَافَرَاءُ اور خود کو نفرت کے راستوں سے الگ کر دو ابو سفیان جو پانی تم اٹھے پلانے کی لائے ہے یہ گدلہ پانی ہے وَلُقْمَتُن جَوْسِ بِہا آگِرُوَا وہ لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھان سکتا ہے کل جب خود میں نے اپنے حق کے لیے بات کی تھی ان اقل یا قولو حرس علی الملک تم سب نے کہا علی حکومت کا حریص ہے پھر میں خاموش ہو گیا وَإِنْ عَسْكُتْ وَجَبْتَ چُپُوَا یا قولو جَزِعَمِنَ الْمُوت علی موت سے ڈر گیا ہی ہاں ہرگز نہیں بَعْدَ اللَّتَيَّ بَالْلَّتِ بَعْدُ رُوحَد خندق و خیبر دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہو کہ انہی موت سے ڈر گیا اللہ علی موت سے ڈر گیا اللہ کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو موت سے اتنی شدید محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے ہوتی پھر فلسفہ سکوت علی کیا ہے علی کیوں خاموش ہے بَلْ اِنْ دَمَجْتُ عَلَى مَقْنُونِ عِلْمٍ لَوْبُوْتُ تو آپ کی بھی شریک کریں گے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر کچھ دن کے بعد چار افراد کو نونو ہزار کا لشکر دے کر بھیجا گیا نونو ہزار افراد عامر بنیاز کو دیئے گئے اور کہا آپ نے فلسطین پر عملہ کرنا ہے اور نونو ہزار افراد شرجیل بن حسنہ کو دیئے گئے کہا کہ تم نے اردن پر عملہ کرنا ہے اور نونو ہزار افراد ابو عبیدہ جرہاں کو دیئے گئے کہ آپ نے حمس پر عملہ کرنا ہے اور نونو ہزار افراد یزید بن ابو سفیان کو دیئے گئے کہ آپ نے دمشق پر عملہ کرنا ہے یہ چاروں افراد پہنچے اور جا کر یرموک کے مقام پہ ٹھہر گئے جب دشمن کی فوج کا سامنا ہوا اور مزید مدد کی خواہش کی تو پھر خالد بن ولید کے ذریعے سے مزید نونو ہزار افراد اور بھیجے گئے تقریباً پینتالیس سے زیادہ زیادہ چھیاریس ہزار یہاں تک کہ تیرہ ہجری اکیس جماعتی سامی جمہور اور سواد عاظم کے پہلے غلیفہ کی وفات ہے اور اس کے بعد دوسری حکومت شروع ہوتی اور اس دوران بھی شام کا محاصرہ جاری رہا یہاں تک کہ رجب چولہ ہجری میں شام فتح ہوا اور شام کا پہلا حکمران یزید کو مقرر کیا گئے یہاں تک کہ اٹھالہ ہجری میں چار سال گزرنے کے بعد تاؤن کی بیماری میں یزید کی موت ہوئی اور اٹھالہ ہجری سے لے کر ساٹھ ہجری تک بیالیس سال مسلسل ابا یزید نے حکومت کی ابو سفیان کے دوسرے بیٹے نے یزید کے چھوٹے بھائی نے حکومت کی یہاں تک کہ تریس ہجری تک صرف اور صرف دمشق پہ حکومت تھی لیکن جیسی تیسری خلافت آئی کنسرین لبنان فلسطین یہ سارے علاقے بھی اٹھا کر امیر شام کو دیئے گئے اور چالیس ہجری میں جب امیر امون کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد سات مہینے پچیس دن آج خلافت ہے امام حسن کا اس کے بعد پھر بیس سال مسلسل پوری اسلامی دنیا کے تین برے آزموں پر مطلق الاران حکومت کی اور جب ساٹھ ہجری کے آخر میں امیر شام بیمار پڑا تو سب سے پہلا خط اس لیے میں نے کل ارز کیا تھا یہ خط جزید نے نہیں بھیجا گیا تھا جزید شام میں نہیں تھا شکار کری گیا تھا شاعر مزاج تھا یاشیوں میں لرک رہتا تھا یہاں تک یہ اپنے باپ کے نماد جنازہ میں بھی شرکت نہیں کی اور باپ کی موت کے تین دن گزرنے کے بعد یہ اپنے اساکر نے تاریخ مدیند و دمشق میں لکھا ہے جو ایک سو ساٹھ جلدوں میں سب سے جامعہ ترین تاریخ ہے تین دن کے بعد پہنچا رہا ہے اور نماد جنازہ بھی امیر شام کا زہاب بن قیس جو اس کی فوج کا سفہ سالار تھا اس نے پڑھا ہے اور سب کی موجودگی میں جو خط لکھا جا چکا تھا ابن عطال جو یہودی طبیب تھا اور زہاب بن قیس اور مغیرہ بن شاہ اور سب تائمہیں کھڑے تھے اور امیر شام کی وزیعت تھی کہ جیسے ہی یقین ہو جائے کہ میری موت ہو چکی تو بلا فانسلہ قانصد کو مدینہ کی طرف روانہ کیا جائے خسین کی طرف بیجا جائے ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ تین برے آزموں میں کم سے کم ساڑھے نو کرے مسلمان رہتے تھے سب کو نظر انداز کر کے سب سے پہلے حسین کی طرف حد کیوں لکھا جا رہے ہیں کیا ضرورت ہے حسین سے بیج لیے جانے کی اس لیے کہ ساڑھے نو کرے افراد کی بیج کی وہ حیثیت نہیں ہے جو اکیل حسین کی بیج کی حیثیت بنو امیہ کی مجبوری کیا ہے بنو امیہ بنام دین یہ بہت اہم مرائلہ بڑے مشکل مرائلہ پہ گزتگو چھوڑا لیکن وہاں ختم ہوا بنو امیہ کی مجبوری یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر بنام دین حکومت کرنا چاہتے اور اپنی ملوکیت اور عامریت پر خلافت کا ٹائٹل لگانا چاہتے اور یہ انمان اس وقت تک انہیں نہیں مل سکتا چاہے ساڑھے نو کرو مسلمان ان کی بیعت کر لیں تک تک کہ زمانے کا محمد مصطفیٰ ان کی تائید نہ کرے اس لیے لیکن حسین نے کیوں قیام فرمایا میں نے کل ارز کیا تھا اگر کوئی کہتا ہے کہ حسین نے یزید کی بیعت کے جواب میں قیام کیا تو وہ غلطی پر ہے اس نے کربلا کو دکت سے نہیں سمجھا اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اس لیے کہ اہلِ کوفہ نے خطوط لکھے تو وہ بھی غلطی پر ہے امام اہلِ کوفہ کی خطوط سے ڈیر مہینہ پہلے مدینہ چھوڑ کر مکہ پہنچ رہے ہیں پھر کیوں قیام فرمایا اس لیے قیام فرمایا کہ حسین ابن علیہ اگر قیام نہ فرماتے تو بنو امیہ کا کردار اور بالخصوص یزید کا کردار جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں احس کیا کہ جمعانی پڑھا گیا بودھ کے دن کونسی تاریخ ہے جس نے نہیں لکھا گیا بودھ کے دن جمعانی پڑھا گیا تو کسی ایک نے بھی اعتراض کیا ہے کہ بوستانِ زہرہ ہے اسے جگہ کرنا آپ سالہ سال سے یہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں ابھی موجہ زیارت ہوئی یہاں پہ عالمِ بذروا اور جو خطیبِ جمعہ ہیں اور بہت محترم ہیں وہ یہاں نماز پڑھاتے ہیں اور اگر کسی دن وہ دس منٹ پہلے آپ سے کہیں کہ جنہیں تھوڑا پہلے پڑھنے مغرب کی نماز انہیں چھوڑیے اگر کن سقیر آیت اللہ الرزمہ آجائے اور مرچہ تقلید آجائے اور مفتی آجام آجائے وہ کہے کہ میں تھوڑا مجبور ہوں کہ یہ سفر کرنا ہے تو آئیں ذرا تین منٹ پہلے پڑھنے پڑھیں گے کیوں نہیں پڑھیں گے چاہے مجتحد اور مفتی ہے لیکن آپ دو تین منٹ پانچ منٹ پہلے نماز پڑھنے کی تیار نہیں تو پھر اہلِ شام دو دن پہلے کیسے نماز پڑھنے جمعہ کی سمجھنا ہے انہا سوالہ دین ملو کے لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں اور اب حکومت کسی دی جار یہ شام ہے عبداللہ ابنے مزعود ہیں مقدار ہیں کیا بڑی شخصیتیں ہیں ممکن ہوں تو کل دو جملے اور عرض کروں گا تاکہ موضوع آگے بڑھتے ہیں سب کو نظرانداز کر کے انہیں حکومت دی جار یہ شام کی جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اسلام سین سے لکھا جاتا ہے یا سواد سے لکھا جاتا ہے تو کونسا اسلام دیں گے وہ اپنا کردار دیں گے تو ان کے کردار کو اسلام سمجھا جائے گا اور یزید کا کردار اس کے گھر سے نکل کر پورے اسلامی معاشرے میں سرائت کر جائے گا وہ جو شراب سے وضو کرتا ہے وہ جو شراب کو جو اہمیت دیتا ہے اور جو سوتیلی ماں سے اس کے مناسبے اور جو بہن اور بھائی کا نکاح جائز سمجھتا ہے یہاں تک کہ حج کے موقع پر ایک عامل ہجری میں جب امام حسین سے یزید کی ملاقات ہوئی تو کہاں میرا جی چاہتا ہے کہ جب میں مروں اتنا شرابیوں کہ اس شراب کا اثر میری حدیوں کے گوہدوں تک اتر جائے اور جب آپ کے نانا کے ساتھ میرا سامنا تو اسی حالت میں مروں اسی حالت میں ان سے مروں جبکہ میں نے ریشن بھی پہنا ہوا اور سونہ بھی پہنا ہوا اور شراب کے نشے میں بھی اگر دوں اے حسین تمہارا قرآن تو نمازیوں پر لعنت بھیجتا ہے لیکن شرابیوں پر لعنت نہیں بھیجتا ہے اللہ قرآن میں تمہارا کہتا ہے کہ یہ کردار یزید یہ پورے اسلامی معاشرے میں اس طرح سے سرائت کرتا کہ آج ان تمام افعال کو ہم جوز و دین سمجھ کے انجام دیتے وہ کون ہے جس میں آگے بڑھ کر یزید بن عمیہ اور پھر دوسری طرح اسلام کے درمیان میں آگے بڑھ کر لجیب چھے ستی ابن عمیہ کے اس خاندان کی نجانستوں کو یزید کے گھر تک محدود کر دیا اور اسلام کو ہمیشہ تنیب بن عمیہ کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا یہ حسین ہے یہ حسین ابن غلی ہے ہر انسان جس کا ضمیر زندہ ہے وہ کبھی ہم آس نہیں کرے گا لیکن اس حسین پر کیلئے کرنا چاہیے یا نہیں کیلئے کرنا چاہیے رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے ماتن کرنا چاہیے نہیں ماتن کرنا چاہیے حسین کا غم بنانے کیلئے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے چھیہ ہونا ضروری نہیں ہے بازمیر اور حساس ہونا شرط ہے حسین نے صرف مسلمانوں پری خیامت تک کی پشریعت پر حسان کیا یہاں تک کہ برادر ملک جو قریب میں ہمارا ہمسایہ ملک ہے اب ہمسایہ کی ہندوستان وہاں کا ایک ڈاکٹر ہندو جن کا ہم گپتہ رام رہا ہے اوکے کتابیں بھی لکھیتے پر ان کی بہو بھی ڈاکٹر تھی ہو بیٹے بھی ڈاکٹر تھی ہو بیٹیاں بھی پورا خاندان تب سے وابستہ تھے لیکن عجیب بانچے تھے کہ یہ دس محرم کے دن اپنا مطبنی کھولتے تھے کلینک مند رکھتے تھے اور ازاداروں میں اور ماتمیوں میں کھانا تقسیم کرتے تھے اور پانی تقسیم کرتے تھے اور شربت تقسیم کرتے تھے کسی نے کہا کہ کوئی تارام آتے تھے پھر اتنا ہتام کیوں کرتے ہیں حسین کے لیے پیمبر کے نواسے کے لیے کہا اس لیے کہ میرے اس دن میرے زمین پر بوجھ آ جاتا ہے کہ کیسا بوجھ کہا کہ میں جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں میرے گھر میں کے خواتین ہیں میری ماں بھی یہی رہتی ہے بہن بھی بیٹی بھی دیکھنے میں تو چاروں خاتون ہیں چاروں خواتین ہیں بحثیت خاتون تو کچھ فرق نہیں ہے لیکن ماں مجھے ماں کی صورت میں نظر آتی ہے اور بہن کو بہن کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور بیوی کو بیوی کی نظر سے دیکھتا ہوں اور بیٹی کو بیٹی کی حیثیت سے دیکھتا ہوں تو وہ حسین کس نے مجھے یہ فرق عطا کیا میں اسے کیسے فراموش کر سکتا ہوں نامو اسے بشار کو حسین نے بچایا ہے